یہ ہے نیوزی لینڈ میں کرائیس چچ کی وہ النور مسجد جہاں تین سال پہلے ایک آسٹریلین شخص نے جمعہ کے خطبہ کے دوران فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا وہ واقعہ کیسے پیش آیا وہاں موجود پاکستانی نمازیوں نے کیا دیکھا اور اب اس مسجد کے کیا حالات ہیں مجھے آواز لگائی کہ ڈیڈی جی دور لگا دیسے اوپر جا دیتا ہے جو اس کو نظر آتا تھا نا یہ پاکستانی اس کو وہ ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں اجازمت گندل اور میں اس وقت کرائیس چرچ نیوزی لینڈ میں موجود ہوں آج سے تقریباً تین سال پہلے پندرہ مارچ دوہزار انیس کو یہاں اس النور مسجد میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے پوری امت اسلامیہ کو ہلا کر رکھ دیا یہاں پہ پندرہ مارچ دوہزار انیس کو ایک آسٹریلین شخص ایک گن کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے جب یہاں پہ جمعہ کی نماز کا خطبہ پڑا جا رہا تھا اور وہ حملہ آور گن لے کر اندر جاتا ہے اور اندہ دن لوگوں کا فائرنگ شروع کر دیتا ہے جس میں تقریباً ففٹی ون جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے تھے جن میں نو پاکستانی بھی تھے تو اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس مسجد کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر وہ حملہ آور کیسے کی سائٹ سے داخل ہوا اور ایجزٹ گیٹ کا اینو کون سے ہال میں اس نے فائرنگ کی یہ مسجد کا مین دروازہ ہے ایک ہی ڈور ہے اس مسجد کا جہاں سے وہ اندر داخل ہوا اور یہ ایک کوریڈور ہے اس کوریڈور سے وہ سیدھا اندر گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائبریری ہے اس کے ساتھ ہی وومنز ہال ہے وہ اس طرف نہیں گیا جبکہ وہاں پہ تقریباً چالی سے پچاس وومنز بھی موجود تھی یہ واش روم ہے ٹائلٹس ہے اور جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے وہ اس طرف بھی نہیں گیا جبکہ یہاں پہ بھی لوگ تھے وہ سیدھا اس بڑے ہال میں داخل ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس مسجد کا بڑا ہال ہے اس ہال میں داخل ہوا تو تب خطبہ جو ہے وہ شروع ہی ہوا تھا جس کی وجہ سے تقریباً 100 سے 150 لوگ یہاں پہ موجود تھے امام صاحب خطبہ پڑھا رہے تھے جیسے ہی وہ اندر آیا اس نے فائرنگ شروع کی اور امام صاحب اسی ممبر کے پیچھے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے اور وہ بچ گئے یہاں پہ ایکزٹ روم ایک وہ تھا اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیپ سائیڈ پہ وہ ایکزٹ روم نہیں کھل سکا اور یہ جو ایکزٹ روم تھا یہاں سے لوگ جو ہے وہ باہت جانے میں بھاگنے میں بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہوئے لیکن وہ جو ایکزٹ دور ہے رائٹ سائیڈ والا وہ نہیں کھل سکا جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے رہے اور وہ اوپر سے جو ہے وہ ان کے سروں میں گولیاں مارتا تھا اور وہ فلی ٹرینڈ تھا وہ اسٹریلین شیکس ہے اور وہ کب سے پلاننگ کر رہا تھا اور جس کو بھی وہ دیکھتا تھا کہ یہ نیچے لیٹا ہوا ہل رہا ہے مومنٹ کر رہا ہے وہ اس کے سر پہ ہی فائر کرتا تھا یہ وہ ہال ہے جس ہال میں تقریباً 44 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے یہاں سے پھر وہ باہر گیا باہر جا کے بھی اس نے فائرنگ کی جو لوگ آ رہے تھے مسجد میں وہاں پہ بھی ان لوگوں کو بھی شہید کیا یہاں سے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کی ڈرائیو دوسری ایک مسجد تھی لین ووڈ ایریا میں اس مسجد میں پہنچا اور وہاں جا کے بھی اس شخص نے جو ہے وہ سات مسلمان کو شہید کیا تو یہ وہ ہال ہے اس ہال اس واقعے کے بعد پھر گورنمنٹ آف نیوزی لینڈ نے اس ہال کو دوبارہ رینویٹ کیا اس مسجد کو پوری کو دوبارہ رینویٹ کیا اور اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑھائی اب اس میں لاک سسٹم ہے کیمراز لگا دیئے گئے ہیں سیکیورٹیز جو ہے وہ یہاں کی مکمل جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے یہاں پہ کچھ پاکستانی بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جن کے ذہنوں میں آج بھی وہ واقعہ جو ہے وہ بالکل تازہ ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا اور ان کو گولیاں لگی ہو کیسے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے کیا ہوا تھا مسجد پہنچ گئے تھے پہنچ رہے تھے کیا اس دن ہوا کیا تھا بات اصل یہ ہے کہ میں اور میرا بیٹا دونوں آ رہے تھے ابھی رستے میں تھے ایک موٹر آئی در موٹر سے ہم گزر رہے تھے پیرنگی وعدیں ہم نے سنی لیکن میں دیکھنے لگ گیا بیٹا میرا پیچھے ہی تھا میں دیکھتا دیکھتا سڑک پہ چلا گیا سڑک پہ جب میں گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا چھلانگ لگا گئے دوسری سڑا پہ گھر کے اندر انہوں نے چھلانگ لگائی میں اس کو دیکھنے لگیا اتنی دن وہ گاڑی والا آ گیا میں نے نہیں دیکھا بیٹے میرے نے دیکھا اس نے مجھے واضح لگائی کہ ڈیڈی جی دور لگا دے وہ میں دور لگائی جب موٹر میں پھر گیا ادھر لگا مجھے گر گیا پتہ نہیں یہ کدھر چھپ گئے انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا پھوچھ ہوگا اوپر سے پھر یہاں لگے ہوئے اس کے بعد بیٹا میرا آ گیا یہ کہنے لگا کہ ڈیڈی جی کلمہ پڑھو لیکن مجھے نہیں پتا یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ پھال رہے تھے اس کے بعد کا نہیں مجھے پتا گیا مسجد کے باہر ہی وہ حملہ کر کے باہر جا رہا تھا کیونکہ یہ کام تمام کر کے وہ واپس جا رہا جو اس کو نظر آتا تھا یہ پاکستانی جمعہ کے لیے جا رہا ہے اس کو وہ حرمات کتنے زخمی اور کتنے دن ہسپیٹر ہے پھر اس کے بعد تقریبا تیرے کو میلے رہا کیونکہ میری یہ پانچ چھے سردریوں ہی گئے بعد میں بھی ایک دو تین بعد ہوئے گئے آسپیٹر میں در کنائی چھے سوئی ہوتی رہے اس کے بعد بربر میں بیج دیا پوچھ مجھے پتہ نہیں بیس دن بعد آیا یا پچیس دن بعد آیا یہ مشکل وقت تھا آپ نے بہت مشکل وقت یہ تو پھر میرے بیٹے کو پتایا نا کہ اس کے اوپر کیا اس ہوگا بیج رہی آپ بھی اس دن ساتھ تھے والد کے کیا دیکھا آپ نے اور کتنا مشکل وقت تھا وہ جی بلکل میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا بہنوں کٹھے ہی آ رہے تھے ابھی اپنے پارکنگ کر کے وہ موٹر کے پاس ہے جب آپ ریکٹنگ کی طرف جائیں تو آگے موٹر ہے ادھر سے مسجد کی طرف آ رہے تھے تو وہ میں نے دیکھا اس کو کرستے میں جدر بھی کوئی سے نظر آتا تھا یہ بندہ مسجد جا رہا تھا ادھر رکھ کے اس کے پر فائرنگ کر رہا تھا میں نے اس کو دور سے دیکھ دیا تھا میں نے ان کو بولا کہ کہ ہمیں بھاگنا چاہیے لیکن میں نے کیوں کہ دیکھ لیا تھا تو میرے مائن نے جلدی پروسس کیا تو ان کو یقین نہیں تھا تو یہ ادھر دیکھنے لگ گئے اتنے میں بلکل ہمارے پاس آ گیا تو اس نے فائر اوپن کر دیا لیکن جتنے ان کے بلیڈنگ تھی اس کے بعد تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید یہ نہ بچ پائیں تو میں نے ان کو بولا آپ کلمہ پڑھ لیں آپ اتنے میں ساتھ ہی گاڑی کھڑی تھی اس میں میرا موائل تھا میں نے موائل پکڑا نائن ڈبل ون کو کال کی تو لکی بھی تہم کچھ اس لیے کہ ہم بالکل روڑ کے اوپر تھے مسجد کے پرمیسس سے باہر تھے تو ایمولنس سب سے پہلے ہمارے پاس آئی ایمولنس آئی پولیس والے آئے فرسٹ ایٹ والے آئے وہ نے جلدی سے فرسٹ ایٹ ایمولنس آئی ہم سب سے پہلے ہاؤسپیٹل پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر مجھے یہ ہی تھا کہ شاید ہمارے اوپر یہ اٹیک گئے لیکن مجھے آسپیٹل جائے کہ پتہ چاہتا کہ نہیں یہ کافی اٹیک ہے مسجد میں ہوا اتنی دیر میں وہ یہاں سے ہمارے اوپر اٹیک کر کے دوسری مسجد میں چلا گیا تھا کیا ہوا اس دن کیا واقعہ تھا کیا دیکھا آپ نے اور کتنا مشکل وقت تھا کافی مشکل وقت تھا ہوا یہ کہ جب فائرنگ سٹارٹ ہوئی یہاں پہ باہر تو ہم اندر سامنے بیٹھے ہوئے تھے امام صاحب کے پاس ہم نے ابھی سپیش شروع کی تھی یہ بھی فائد منٹ ہوئے تو جب پہلا بلڑٹ فائر ہوا تو لوگوں کو یہی لگا کہ شاید شورٹ سرکٹ لوگوں نے ایک دوہ مڑکے دیکھا پھر سننے لگا یقین نہیں آرہا تھا لوگوں کو کسی کو بھی نہیں آرہا جب دوسرا فائر اس نے کیا سیدھا کری ڈوہ اس وقت لوگوں کو فیل ہوا کہ نہیں سامنے لگا تو پھر وہ دوڑے جیسے ہم اندر تھے تو ہم بیک ڈور سے اوکے سائیڈ جو کمرہ ہے اس سے نکل کے پیچھے چلے گیا تو اندر پھر فائرنگ فل وہ اندر چلا گیا وہ تیری آتا ہاں واضح آتی نہیں لیکن کسی میں ہمت بھی تھی کہ اندر آتا اکیلے تھے آپ ساتھ نہیں لوگ اور بھی باہر نکلے اس سائیڈ سے جو جتنے نکل سکتے تھے پیچھے والا ایکزٹ پوائنٹ سے لوگ نکلے جو بھی نکل سکتے تھے یہی اوپن تھا جو اس سائیڈ پہ تھا وہ انلکی لی وہ لاک تھا لوگ ادھر دوڑے لیکن کھلا نہیں تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرے تو وہ ان کو اوپر سہی مارتا رہا جو نیچے بندہ تھا وہ بچ گیا وہ بچانے والی اللہ کی ذات ہے فیملی کی لیڈی سائیڈ پہ وہ نہیں گیا وہ لیڈی کے روم میں نہیں گیا اس نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا جس میں اس کو اس کی بیہ خالی ہو جائے وہ صرف سامنے گیا اور سامنے کاری نہیں کیونکہ کمرے میں جائے پیچھے سے کوئی دور بند کر سکتا ہے وہ باثروم کی طرف نہیں گیا ٹوائلٹ کی طرف نہیں گیا وہ بھی روم میں اس کو پتا سپنے نہیں